السلام علیکم بھائیوں بہنوں اور محترم حضرات آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جلدی بننے والی مٹھائی یہ صرف دو چیزوں سے بن جاتی ہے اور اسے بنانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہے کھانے میں ایک بار بنائیں گے تو بہار کی مٹھائیاں بھول جائیں گے یہ اندر سے بہت سوفٹ ہوتی ہے اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے بچے پوڑے سب کھا سکتے ہیں تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے اسے بنانے کے لئے ہمیں ایک کپ اسی چینی لینی ہوگی اور دھوئی سی الائچی اور ہم کڑھائی میں تیل لگا دیں گے تاکہ جو ہماری گریوی ہو وہ چپ کے نہ کڑھائی میں پھر ہم اس میں ملک ڈال دیں گے ایک کپ پھر اس کے اندر ایک کپ اور ملک ڈال دیں گے پھر ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے تو دے تک چلانا ہے ہم نے لمبی ویڈیو نہیں کی تاکہ ہاں تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ گری دے تک چلائے گا ورنہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جاتی اس لیم نے دکھایا نہیں پھر اس میں ہم ڈالیں گے چینی پسی ہوئی چینی میں ہم نے الائچی بھی پیس لیتی ساتھ میں اس کو ہم نے ڈال دیا تھا اب اس کو تھوڑی دیر تک چلانا ہے اور ہم ایک برطن لیں گے آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس کنٹینر نہ ہو تو آپ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ اچھے سے آئل لگا لیں ہر طرف تاکہ وہ چپکے نہ بعد میں سیٹ ہونے کے بعد پھر ہم اس سے چلا لیں گے جب تک کہ گاڑی نہ ہو جائے اچھے سے دیکھیں یہ گاڑی ہو رہی ہے دیر دیرے تیر لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو گریوی ہے وہ چپکتی نہیں ہے پھر ہم اسے کنٹینر میں رکھ لیں گے اور اسے اچھے سے سیٹ بھی کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی ڈرائیو سوٹ لگا دیں گے آپ کے پاس جو بھی آپ لگا دیں یہ اسے دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے پھر ہم اسے کسی چیز سے دبا دیں گے تاکہ جو اس کا ڈرائیو سوٹ ہے وہ باہر نہ آئے پھر ہم اسے کٹ کر لیں گے ایک شیپ میں پہلے ہی کٹ کر کے پھر جام آئیے گا کہ ہمارا جو بعد میں پھر ہم نکالیں اسے تو ادھم ٹھیک سے نکلیں چیز سے کٹ کر لیں گے پھر ہم اسے جما دیں گے فریج میں دیکھیں یہ کتنی ٹیسٹی اور کتنی اچھی بنی ہے دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی اچھی ہوگی یہ بہت آرام سے نکلی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے نیچے آئل لگا دیا تھا آپ اسے ایک بار گھر میں بنائیں اور سب کو کھلائیں دیکھیں یہ کتنی سوادسٹ بنی ہے ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ بہت کم ٹائم میں بنتی ہے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کتنی مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں جو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بنانے میں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ